تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میں نے آپ سے ارز کی تھی پہلے دن آتے ساتھ ہی کہ باتیں نہیں کام محبت کے دعوے سب کے بہت بڑے ہیں لیکن کام بھی ضروری ہے اگر صرف باتوں کی حد تک ہو تو جرابیں اتار کے جوتے اتار کے مدینے میں اور بھی بڑے پھر رہے ہیں لیکن قوم کی حالت کیا کر دی ہے بھوک سے مار دیا ہے افلاس سے مار دیا ہے قوم کا پتہ ہی نہیں سب سے بنیادی بات کسی نے پوچھا ہمارے قائد سے کہ اسلام کیا دیتا ہے تو آپ نے فرمایا اسلام بنیادی ضرورتیں ضرورت مند کے دروازے تک پہنچاتا ہے اب اس سے جامعے اسلام کی تشریح کیا ہو سکتی ہے کہ بنیادی ضرورتوں کو ضرورت مند کے دروازے تک پہنچاتا ہے اگر کوئی آٹے کا ضرورت مند ہے تو اس کے دروازے تک پہنچاتا ہے یہ نہیں کہ اس کو آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر دیتا ہے اسلام کی معیشت یہ ہے لیکن بدل دیا تُو نے رخِ مشرق کو اے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو آج ہوا یہ کہ سب کچھ کھا کر آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر یہ کہا رہا ہے کہ ہم نے کچھ پیسے یا ادھار کے بدلے ہم سے آئی ایم اف نے سب کچھ لکھوا لیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب قومیں انسان بستے ہیں تو وہاں ادھار لیے بھی جاتے ہیں دیے بھی جاتے ہیں ہر مارکیٹ بزار گلی کوچا ملک سرحد سلطنت بریعظم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے ادھار لیا بھی جاتا ہے دیا بھی جاتا ہے لیکن یہ کونسی بات ہے کہ تم نے غیرت بھی رکھ دی قوم بھی گروی رکھ دی سارا کچھ رکھ دیا اور اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ جناب ہم معیشت کے بڑے چیمپئن ہیں ہم پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جا رہے ہیں ہم نے پاکستان کی معیشت کو ایسے کر دیا ہے عالمی سطح پر یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ آپ اور میری آنے والی نسلوں کو بھی بیت چکے ہیں اسلام دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر مسجد نبی میں کیا دعا کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حکمرانی کو عیاشی کا ذریعہ بنا دیا ہے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب حکمران خوشحال ہوں تو اس کی ریایہ بدحال ہوتی ہے جس کا حکمران خوشحال ہو اس کی ریایہ بدحال ہوتی ہے اور جس کا حکمران مفلس ہو تنگ دست ہو اس کی ریایہ خوشحال ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ساتھی نے رات کوئی بات سنائی کہ ہمارے قائد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کا ایک پرانا ساتھی دوست ملا کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں لاغر ہو چکے ہیں مانی طور پر بڑے کمزور ہو چکے ہیں تو آپ کی چہرے کی ہڈیاں چہرے کی یہ بازے ہو رہی ہیں تو اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز یہ تجھے کیا ہوا جب سے تُو عمران بنا ہے میں نے آج تجھے دیکھا ہے تُو بڑا کمزور ہو گیا ہے فرمایا مجھے تو یوں دیکھ رہا ہے میری ریایہ دیکھ صحت مند ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی اور چیزیں نہیں مانگی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے یہ نہایت مشکل کام ہے قوم کو سنبھالنا اور اس کے سارے معاملات پر نظر رکھنا اور پھر اس کو آگے لے کر چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو مسجد نبی میں اپساتھیوں کے ساتھ ساروں کے ساتھ صحابہ موجود ہوں گے تابین موجود ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھے تو حضرت عمر نے فرمایا یار سارے اپنی اپنی جو دل کی عرضو ہے نا تمنا ہے اس کو دعا کی صورت میں اللہ سے مانگو کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں اتنا خرچ کروں غریبوں کو کھانا کھلاوں مسکینوں کو دوں یتیموں کو دوں ناداروں کو دوں کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں کسی نے کچھ مانگا کسی نے کچھ مانگا جب سب مانگ چکے تو انہوں نے کہا اے عمر آپ بھی تو دعا مانگی ہے جو آپ کے دل کی تمنا ہے تو حضرت عمر نے ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ مجھے سعید بن عامر الجمہی جیسا ایک گورنر ار دے دے دیکھیں جی یہ دعا امر ہے اور تمنا امر ہے دعا امر ہے اور ساتھ میں تمنا امر ہے کہ عمر کی تمنا یہ ہے کہ مجھے زندگی نہ دے لمبی مجھے کچھ نہ دے مجھے ایک سعید بن عامر الجمہی جیسا گورنر دے دے اور وہ سعید بن عامر الجمہ ہی تیسا گورنر کیا ہے تو حضرت سعید بن عامر الجمہ ہی وہ ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں غریبوں کی حمز کے غریبوں کی لسٹ منگوائی تو سب سے اوپر ایک نام لکھا ہوا پایا اس کے اوپر لکھا تھا سعید بن عامر حضرت عمر نے فرمایا یہ سعید بن عامر وہی ہے جو ہمارا گورنر حمز ہے انہیں کہا جی یہ وہی ہے جس کو آپ نے گورنر لگاوا ہے حمز کا یہ سعید بن عامر الجمہ ہی ہے پھر آپ کی کچھ شکایات مدینہ پاک میں پہنچی وہ سارا آپ نے واقعہ سنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مجھے وہ لشکر دے دے حضرت عمر بہت کچھ مانگ سکتے تھے سارا کچھ لیکن بندہ مانگا دیانتدار مانگا اور وہ مانگا جس کو اپنے سے زیادہ اپنے قوم اور اپنے عہدے کی جو حیثیت ہے اور حساسیت ہے اس کا پاس تھا یہ ہے اسلام اور حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو بعض روایتیں ہیں مختلف روایتیں ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سعید بن وقاس نے مال غنیمت بھیجانا تو ساتھ میں ایک لسٹ بھی بھیجی اس میں لسٹ بھی تھی کہ یہ آپ کے یہ ہیں یہ گھوڑے ہیں یہ سونا ہے یہ چاندی ہے حضرت عمر نے کہا ان کو لاؤ مسجد نبی میں رکھتے جاؤ جب مال غنیمت آتا گیا آتا گیا آتا گیا آخر میں لکھا ہوا تھا کہ اتنی سوئیاں بھی ہیں یہ جو سوئی نہیں ہوتی سوئی لکھا ہوا تھا اتنی سوئیاں بھی ہیں تو حضرت عمر نے کہا یار سارا مال غنیمت آگیا ہے یہ سوئیاں بھی لکھی ہوئی ہیں تو ایک صحابی نے یا ایک مجاہد نے اپنی جیب سے نکال کر وہ پیکٹ دیا کہ حضور یہ سوئیاں بھی آپ کی مال غنیمت میں ہیں یار سوئی مال غنیمت آگیا ہے